بنائیے اسی طرح جو ہے وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا جہاں میں ترمیزی کی روایت ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویوں کو کہتے ہیں اور فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا کوئی اس کی عزت اتار رہا تھا اس کی غیبت کر رہا اس کو چغلی کر رہا اس کو جھوٹا سے تھیرا اور اس کو جہنم کی آنگ اس سے دور کر دیں گا اپنے مومن بھائی کی عزت کا دفاع کرنے والا شاہ جہنم سے بچ جائیں گا اللہ اس کا دفاع کریں گا اور جنت دار سے اللہ جب جہنم سے دفاع کریں گا تو آدمی جنت میں جائیں گا لیکن آج اپنے مومن بھائی کی عزت اتارنے کے لیے ہم جو اب موقع ڈھون رہے ہیں نہیں ایک مجلس میں خاتون آگئی ایک مجلس میں ایک مرد آگیا اور اللہ نے اس کو کچھ نعمت دے رکھیے دوسرے کا کام تک ہے جو ہے بارک اللہ حفی اللہ برکتے بھائے اللہ نے اس کو عزت دیئے مقام دیئے اولاد دیئے پیسہ دیئے سب کچھ دیئے وہ چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کے کان لاؤ کے سنتے کون اس کی برائی کرتا ارے جیسی برائی ارے ماشاءاللہ چلو ایک بات اچھی مانمو گئے میں تو اس کو سب ہی اچھا سمجھ لاتا عزت اتارنے کے لیے ہم انتظار میں ہیں عزت اتارنے کے لیے لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ آدمی بڑا اچھی باتیں کرتا ہے کچھ تو خصے نکالو اس کی کیا کیا ہے پھر وہ پیٹی کھلتا اپنی خصوں کی یہ ہے ان کا ایسا تو انہوں نے فراد کیے تھے انہوں نے دھوکہ دیئے تھے انہوں نے فلاں کیے تھے چلو بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں یہ میں رکھوں گا ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے سلف کا ایک واقعہ سناتا ہوں مطلب پچھلے لوگوں میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں ایک صالح نیک انسان تھے ان کے پاس ایک شخص آیا اور آج وہ مثال ہم پر سوٹ ہوتی ہے ایک انسان آیا آ کر جو ہے اس ان کے گھر رہا وہ مالدار تھے اللہ نے خوب بکریاں دی تھی تو کہا میری بھیڑوں بکریوں میں سے کوئی ایک بھیڑ بکری تحفہ لے جاؤ آئے ہو تو میرے گھر تو بھیڑوں کو پالنے کے لیے آپ کو اگر پتا ہوں گا تو ان کو پالنے کے لیے ان کو سمالنے کے لیے جمع کرنے کے لیے کتے ہوتے ہیں کتے ہوتے ہیں ہزاروں کی طاعت میں ان کو پتا ہے کتے ہوتے ہیں سپیشل گارڈ کتے ہوتے ہیں جو بھیڑیوں سے بچاتے ہیں اور بھیڑ کو جمع کرتے ہیں چونکہ انسان جمع نہیں کر سکتا تو وہ کہنے لگا نہیں وہ مجھے وہ کتہ چاہیے انہیں نے کہا میں تمہیں ایک بھیڑ دینا چاہتا ہوں بھیڑ بچے دیں گی اس کا بیچنا حلال خریدنا حلال دودھ دیں گی اون دیں گی نہ چاہو تو کاٹ کر کالو پروت کرو نے کہا مجھے وہ کتہ پسند ہے ہزار بھیڑ میں سے اس کو کیا پسند آیا ایک کتہ ویسی آج ہماری مثال ہے ایک انسان میں ہزار اچھائی ہیں اس سب چھوڑتے اس کی ایک برائی وہ کتہ پسند آتا ہوں ہزار اچھائی ہے نمازی ہے روزدار ہے زکاة دیتا ہے سب کچھ کرتا ہے ایک برائی ہے نا ہزار اچھائی بازو ہاں نہیں نہیں وہ ایسا ہے نا نہیں وہ ایسا ہے نا تو گوہ ہے وہ ہزار بھیڑ میں سے ایک کتہ ہی پسند آیا ہزار اچھائیوں میں سے ایک برائی پسند آیا آپ کو صرف اس مومن کی باقی کچھ نظر نہیں آیا آپ کو اس کا دفاع کرے عزت کا کوئی اگر کہتا ہے فلا آدمی ایسا تو کہے نہیں دلیل نہیں ہے تو بات مت کرنا سامنے دفاع کیجئے اس کی عزت کا کبھی بھی اگر ہم یہ شروع کر دیں گے نا انشاءاللہ کسی کی امت نہیں ہوں گی یہ کسی کی عزت کہیں بھی اتار دیں چونکہ لوگ سوال کرنے والے کیوں اور ہمارا معاملہ ہی نہیں بولو بولو کچھ تو نکالو اس کے بارے میں کچھ تو خیر کرو میرے سامنے کیا کیا اس نے اور پھر وہ کہتا ہے اور بس شروع ہو جاتا ہے